بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم آئیوپک نیمنگ آف اوپن چین الکین ڈسکس کریں گے سکرین پر ہمارے پاس یہ پانچ مالیکیولز دیئے گئے ہیں ہم ان پانچوں مالیکیولز کا نام کس طرح سے لکھیں گے ہم آپ کو یہ طریقہ کار آج بتائیں گے اوپن چین الکین میں کیا رولز فالو کیا جاتے ہیں نام لکھنے کے لئے تو ون بائی ون ان تمام رولز کو بھی ہم ڈسکس کریں گے رول نمبر ون ہمارے پاس ہے سیلیکشن آف کاربن چین یعنی یہ جو پانچ مالیکیولز ہمیں دیئے گئے ہیں سب سے پہلے ہم نے اس میں کاربن چین سیلیکٹ کرنا ہے یعنی چین میں موجود کاربنز کی تعداد کاربن سیلیکٹ کرنا ہے کتنے کاربن جو ہے وہ ایک ہی چین میں موجود ہے جیسے کہ آپ اگر مالیکیول نمبر ون کو دیکھتے ہیں تو اس میں تمام ہی کاربن ایک چین میں موجود ہے لیکن اگر ہم مالیکیول نمبر ٹو کی بات کرتے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں صرف فائف کاربن جو ہے وہ چین میں موجود ہے تو اس طرح سے یہ فائف کاربن چین میں موجود ہے جو کاربن چین کا حصہ نہیں ہوگا اس کاربن کو ہم برانچ کہیں گے ان کاربنز کو ہم برانچ میں کاؤنٹ کریں گے ٹھیک ہے اب چین کی مختلف پوسیبلیٹیز ہو سکتی ہے جیسے اگر ہم اس مالیکیول میں دیکھیں تو اس طرح سے ہم چین سیلیک کر سکتے ہیں جیسے ریڈ لائننگ میں آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ ایک طرح سے چین سیلیک کی گئی ہے from right hand side مزید ہم اس ہی ہی مالیکیول میں اگین فائف کاربن کی چین سیلیک کر سکتے ہیں تو یہ آپ کو نظر آ رہی ہے سٹریٹ دوسری پوسیبلیٹی میں بھی ہمارے پاس پانچ ہی کاربن چین میں موجود ہے اور چین سے اگین جو ریمیننگ ہے وہ ایک ہی کاربن ہے جس کو ہم کنسیڈر کر لیتے ہیں اب اگر ہم مالیکیول نمبر 3 کی بات کریں تو اس میں اگر آپ دیکھیں سٹریٹ کاربن جو موجود ہے چین میں ان کی تعداد کتنی ہے اس کی تعداد کتنی ہے تو یہ ہمارے پاس پوسیبلیٹی ہے اور جو ریمیننگ کاربن سے اس کو اگر آپ دیکھیں تو تین کاربن جو ہے وہ چین سے ریمیننگ ہے تو یہ دو طرح کی برانچیز جو ہے وہ ہمیں یہاں پر مالیکیول نمبر 3 میں حاصل ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ اگر مزید ہم دیکھیں اور طرح سے اگر ہم چین سے لیکھ کریں جیسے کہ اگر آپ یوں کریں رائٹ ہینڈ سائٹ سے آپ جا کے بجائے سٹریٹ جانے کے نیچے کی طرف آ جاتے ہیں تو اس طرح بھی آپ کے پاس جو ہے وہ پانچ کاربن چین میں موجود ہے اور دو طرح کی برانچیز جو ہے وہ یہاں پر ایویلیبل ہے اگر ہمارے پاس دوسری جو پوسیبلیٹی ہے اس میں بھی فائف کاربن جو ہے وہ چین میں آ رہے ہیں مزید اس میں دیکھا جائے تو ایک یہ بھی پوسیبلیٹی ہے یہ اگر ہم لیفٹ ہینڈ سائٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں اور یہاں سے نیچے کی طرف چلے جاتے ہیں کاربن نمبر فور سے ریفٹ ہینڈ سائٹ سے سٹارٹ کر کے کاربن نمبر موجود سے ڈاؤن سائٹ جاتے ہیں تو اس طرح سے ہماری پاس کاربن کی جو تعداد ہے چین میں کاربن کی جو تعداد ہے وہ سکس ہیں یعنی یہ دوسر قیرن آٹی اٹجوم رہے ہیں اور اب اس مازمject سے جو کاربن soprان چین سے جو کاربن ریویننگ ہیں ان کی تعداد دو ہے دو برانچز ہمارے پاس یہاں پر مل رہی ہیں کیونکہ چھے جو ہے وہ زیادہ تعداد ہے تو جس پاسیبیلیٹی میں ہمارے پاس کاربن کی تعداد زیادہ ہوگی اس پاسیبیلیٹی وہ پاسیبیلیٹی ہمارے پاس رائٹ ہوگی اور جس پاسیبیلیٹی میں کاربن کی تعداد کم ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ رونگ تصور کی جائے گی وہ غلط تصور کی جائے گی تو لہٰذا یہ جو میکسیمم کاربن آپ کے پاس چین میں ہونے چاہیے یہ بات بھی آپ کے ذہن میں ہو مولیکیون لمبر فور میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو میکسیمم کاربن ہمارے پاس اس طرح سے آ رہے ہیں وان چو تری فور پائی سک سیون اب مزید پوزیبیلٹیز اگر آپ دیکھیں گے تو سیون سے زیادہ کاربن آپ کو نہیں ملیں گے یعنی زیادہ سے زیادہ کاربن ہمیں صرف اسی پوزیبیلٹی میں مل رہے ہیں تو لہٰذا ہمارے پاس یہ چین ہوگی اور یہاں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس تین طرح کی برانچز یہاں پر موجود ہیں مولیکیون نمبر فائف میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس جو میکسیمم نمبر آف کاربن ہے وہ اس طرح سے آ رہے ہیں چین میں وان ٹو تھری فور فائف ان سکس سکس کاربن ہے اس مولیکیون مولیکیون نمبر فائف میں اور یہاں جو مزید کاربن جو ریمیننگ ہیں چین سے وہ ہم ان کو برانچ کنسیڈر کریں گے اوکے سٹوڈنٹس تو یہ جو فرسٹ ہمارے پاس پوائنٹ تھا آئیوپک نیمنگ کے حوالے سے جو فرسٹ رول تھا وہ تھا سیلیکشن آف کاربن چین ان الکین تو وہ ہم نے یہاں ان فائف مولیکیونز میں کاربن کی چین سیلیکٹ کی ہے جو ریمیننگ کاربن ہے وہ اس کو ہم برانچ کہا ہے یا برانچ ہم کنسیڈر کریں گے اوکے سٹوڈنٹس جو نیکس ٹاسک ہے ہم اس کی طرف آتے ہیں نمبرنگ آف کاربن جیسے کہ ہم نے چین سیلیکٹ کر لی ہے اب اس میں ہم نے نمبرنگ کرنی ہے کہ ہم کس طرح سے نمبرنگ کریں نمبرنگ کہاں سے کریں کس کاربن نمبر ون ہمارے پاس کون سے کاربن پر ہے یا کاربن نمبر ون ہم کسے کہیں تو یہ ہم نے اس رول میں فائنٹ کرنا ہے جیسے مولیکیون نمبر ون اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ کسی بھی طرح سے کاؤنٹنگ کر سکتی ہے کر سکتے ہیں ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں کاربن نمبر 1 یہ 2 یہ 3 یہ 5 اور اسی طرح سے آپ رائیڈ ہینڈ سائیڈ سے بھی کر سکتے ہیں یہ دونوں پاسییں یہاں پر رائیڈ ہوگی اب اگر آپ مولیکیون نمبر 2 کی طرف جاتے ہیں تو یہاں پر اگر ہم کاؤنٹنگ کرتے ہیں جیسے اس طرح سے ہم کاؤنٹنگ کرتے ہیں 1 2 3 4 تو کاربن نمبر 4 پر ہمارے پاس برانچ آ رہی ہے اسی طرح سے یہ جو کاؤنٹنگ ہے یہ غلط ہوگی کیونکہ اگر ہم لیفٹ اینڈ سائٹ سے کاؤنٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو برانچ ہے وہ پوزیشن نمبر ٹو پر آرہا ہے تو لہٰذا نمبرنگ ہم نے اس جگہ سے کرنی ہے الکین میں جہاں ہمارے پاس برانچ جو ہے وہ نیر اس پوزیشن پر ہو یا لیس نمبر ہو اس کے لیے تو اس طرح سے ہم کاؤنٹنگ کریں گے اچھا مالیکیون نمبر ٹری کی طرف ہم بڑھتے ہیں مالیکیون نمبر ٹری میں اگر آپ دیکھیں آپ اس طرح سے کاؤنٹنگ کر سکتے ہیں پروم ڈاؤن سائیڈ جیسے یہ چین ہے یہاں سے وان ٹو ٹری پور پائیو سیکس اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ مالیکیون نمبر جو ہے وہ ہمارے پاس برانچ موجود ہے تھوئی پر اور اسی طرح سے ہمارے پاس برانچ موجود ہے نمبر فائیو پر اگر ہم اس طرح سے کاؤنٹ کرتے ہیں لیکن اگر ہم یہاں سے کاؤنٹ کرتے ہیں from left hand side تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایک برانچ ہمارے پاس number 2 پر ہے اور دوسری number 4 پر ہے پہلے والے numbering تھی 3 اور 5 جو کہ left hand side سے کرنے سے 2 اور 4 آ رہا ہے 2 اور 4 جو ہے وہ least number ہے اس کمپیورٹو اور پریویس سیلیکشن تو لہٰذا یہ جو کاؤنٹنگ ہے یہ زیادہ بہتر ہوگی اگر ہم دیکھیں کاؤنٹنگ کریں تو ہم دو طرح سے یہاں پر بھی کاؤنٹنگ کر سکتے ہیں from bottom to top کی طرف موف کر کے اس چین میں ہم numbering کر سکتے ہیں اور from top to bottom بھی ہم یہ move کر سکتے ہیں اب آپ اس میں دیکھیں کہ position number 3 پر bottom سے اگر ہم numbering کرتے ہیں position number 3 پر ہمارے پاس کیا آ رہی ہے برانچ آ رہی ہے ایک اور position number 5 میں ہمارے پاس دو برانچز آ رہی ہے لیکن اگر ہم یہاں سے جو ہے top سے اگر ہم counting کر رہے ہیں تو position number 3 جو ہے اس پر ہمارے پاس دو برانچز ہے جبکہ position number 5 پر ہمارے پاس ایک برانچ ہے تو کیونکہ دو برانچز ہمیں nearest مل رہی ہے اس طرح کی counting سے تو لہٰذا یہ والی جو counting ہے ہمارے پاس white ہوگی اور جو دوسری counting ہے وہ ہمارے پاس wrong ہوگی تو ہم نے ابھی تک جو ہے numbering of carbon کے حوالے سے بات کی ہے چلیں let's move to the next molecule molecule number 5 سائٹ سے ہی آپ کریں گے کیونکہ اگر آپ دیکھیں left hand side سے آپ کے پاس position number 2 پر جو ہے دو برانچز آ رہی ہے لیکن یہاں right hand side سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں ہمارے پاس position number 3 پر دو برانچز آ رہی ہے تو لہٰذا جو ہمارے پاس right counting ہے وہ یہی ہوگی کہ from left to right side ہم یہاں counting کریں گے کیونکہ position number 2 پر ہمارے پاس دو برانچز آ رہی ہے جو کہ least number ہے تو numbering of carbon کے حوالے سے اگر ہم summarize کریں تو الکین میں یہ ہے کہ جہاں جس position سے ہمیں برانچ قریب ہوگی ہم اسی position سے count کریں گے یا ہم اس corner سے count کریں گے جہاں زیادہ برانچز قریب ہو جیسے molecule number 4 میں آپ دیکھ رہے ہیں اس molecule number 4 میں اگر آپ دیکھیں تو situation ذرا different تھی کہ position number 3 پر یہاں سے count کرنے سے یعنی blue color میں اگر آپ دیکھیں یہ counting کرنے سے بھی 3 پر آ رہی ہے اور red سے جو ہم نے counting کی ہے اس میں بھی 3 پر آ رہی ہے اب یہاں پر یہ difference ہے کہ یہاں 3 پر جو blue سے ہم نے count کی ہے اس میں دو برانچز ہے red سے ہم نے count کیا ہے اس میں ہمارے پاس ایک برانچ ہے تو لہٰذا جہاں سے زیادہ برانچز قریب ہوں گی ہم وہاں سے count کریں گے تو یہ ہمارے پاس number کے حوالے سے rule تھا اوکے سٹوڈنٹس اب ہم move کریں گے نام لکھنے کے حوالے سے تو نام لکھنے میں آپ نے جو سب سے پہلے لکھنا ہے وہ ہے position and name of branch اوکے سٹوڈنٹس اور پھر اس کے بعد ہم نے لکھنا ہے name of chain تو چلیں آتے molecule number one اس میں دیکھیں کوئی برانچ نہیں ہے molecule number one میں تو لہٰذا ہم آخری point یعنی name of chain ہی لکھیں گے chain میں کتنے کاربن ہیں five and for five we use a word prefix ہم اس پیماز کرتے ہیں pen اور ان تمام کاربن کے درمیان کیونکہ single word ہے تو لہٰذا ہم an کا word لگائیں گے so the name of this molecule is pentane اسی طرح سے molecule number two میں اگر آپ دیکھیں position number two پر آپ کے پاس branch ہے ایک کاربن ہے so that's why we use a word meet اور yl ہم branch کے لیے لگائیں گے so the name is two methyl اور اب chain میں مالیکیول number three میں آپ دیکھیں دو برانچز ہیں آپ کے پاس position number two پر اور position number four پر so لہٰذا دونوں branches ہیں تو دونوں کو ملا کر لکھیں گے جیسا position پہلے ہم position لکھیں گے two اور four two اور four دو ہے تو ہم نے word use کیا die again meet for one carbon branch میں ایک carbon موجود ہے and yl ہم لگا دیتے ہیں so the name of molecule is two four dimethyl اب chain میں اگر آپ دیکھیں تو کاربن کی تعداد six ہے so for six we use a word hex اور single born ہے تو a in e ہم لکھیں گے let's move to the molecule number four آپ اس میں دیکھ رہے ہیں کہ تین branches ہے position number three پر دو ہے اور اسی طرح سے position number five پر آپ کے پاس ایک branch ہے لہٰذا تین تین اور five آپ نے تینوں position لکھی تین branches ہے اس لیے try covered use کیا اور branch کا نام کیا ہے methyl ہے chain میں کاربن کی تعداد ساتھ ہے ساتھ کے لیے ہم ہے اور تمام کاربن کے درمیان جو bond ہے وہ single bond ہے اسی طرح سے اگر ہم مزید دیکھیں molecule number five میں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ four branches ہیں آپ کے پاس molecule number five میں four branches ہے دو برانچز two پر ہے اور دو برانچز چار پر ہے اور ساری برانچز ایک جیسی ہے تو لہٰذا نام بھی ہم ایک ساتھ لکھیں گے the name is two two four 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 چار کے لیے ہم ورڈ use کریں گے tetramethyl اور chain میں six carbon ہیں تو hex اور single bond ہیں ان کاربن کے درمیان تو hexane امید ہے سٹوڈنس آج کی کلاس میں جو ہم نے ڈسکیس کیا یہ selection of carbon chain numbering of carbon chain کس طرح سے کرنی ہے اور position in name of branch کس طرح سے لکھنا ہے اور name of chain کس طرح سے لکھنا ہے یہ چار rules جو کہ الکین کے naming کے لیے ضروری ہے آج کی کلاس میں ہم نے اس پر بات کی ہے